السلام علیکم دوستو علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے ہیں وہ ہے حج کے پیکجز جوے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں حج کے پیکجز بننا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ ہم سے رابطے میں تھے بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے تو آپ کے پیکجز کب آئیں گے تو جو ہمارے بیلوں نے ممالک میں بیٹھے ہوئے دوست عباب ہیں وہ بھی اور جو پاکستان میں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور حج کے پیک فرمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں تو حج کا جو پیکج ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو ڈی کیٹاگری سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور اے بی سی ڈی چاروں کیٹاگری سے ہمارے پاس دفعہ موجود ہیں ڈی سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور پھر اے تک جو ہے وہ ہم جائیں گے تو لوگ ویسے اے سے ڈی تک آتے ہیں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سستے سے مہنگے تک کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے بہت بڑھ گئی ہے پوری دنیا میں تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ پہل مہنگی کتنی مہنگی ہو سکتی ہے اس کے طرف جائیں گے تو آج ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو ڈی کیٹاگری کا جو پیکج ہے اس ویڈیو کے اندر وہ بتانے جا رہے ہیں اچھا پچھلی دفعہ بھی لوگ ہمارے پاس جو حج کے لیے آئے تھے وہ ہمارے پاس سی کیٹاگری کا پیکج تھا تو بہت سارے لوگوں نے آویل کیا الحمدللہ بہت سیٹسفائیڈ تھے تو جو بیرون ممالک سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے سیم وہی آپشن ہے کہ آپ آئ پاکستانی پاسپورٹ پر اپنا ویزا لگوائیں پاکستان آنے کے زورت نہیں ہے بس پاسپورٹ کی تصویر بھیج دیں اور اپنی تصویریں بھیج دیں جو لگنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیمٹ آپ نے بھیجنی ہے آئی ڈی گار بھیجنے ہے کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا ایک ویڈیو سپیشل اس پر بنا دوں گا وہ آپ نے بھیجنے ہے آپ کو ویزا ٹکٹ پی ڈی ایف میں مل جائے گا پیمٹ آپ کی جب ہو جائے گی آپ نے ویای یا دبائی یا ویاکتہ رومان جیسے بھی آنا ہے آپ نے جدہ میں جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے اور جدہ سے آپ خالدیا یا عزیزیا جہاں پہ بھی آپ کو بتایا جائے گا وہاں پہ ہماری گاڑی آپ کو لے کے پہنچے گی پورے گروپ کے ساتھ ہوگے پوری حج کمپلیٹ کریں گے سیم ہے جب آپ سے ہوگی تو اسی طرح پھر آپ دبائی اور پاکستان ملے پاکستان نکلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بنیادی دور پر معاملات ہیں اچھا اب آپ کو بتا دیں جو ہمارا شفٹنگ کا پیکج جو ہے وہ ڈی کٹیگری کا وہ تیس سے پچیس دن ہے ٹھیک ہے جی تیس سے پچیس دن کا پیکج ہمارا ہے ٹھیک ہے اور اس میں مکہ میں بھی رہائش ہے اس میں مدینہ میں بھی رہائش ہے ٹھیک ہے دونوں جو پر رہائش ہے جو مدینہ میں رہائش ہے وہ تقریباً تین سو سے چار سو میٹر مرکزیہ اور اس کے سراؤنگ بندی ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھا کریں کہ مرکزیہ اور اس کے سراؤنگ جو بنگلی محلہ تھا وہ گرا دیا ہے وہاں پر نئے ہوتلز بن رہے ہیں وہ جب بن جائیں گے تو پھر ان کا حوالہ ان کے علاقے کے حساب سے دیا جائے گا یہ تین سو سے چار سو میٹر مسجد بلال والی سائیڈ بنتی ہے ٹھیک ہے مرکزیہ مرکزیہ کا اینڈ مسجد بلال پہ ہے پھر ادھر بابیسلام والی سائیڈ بنتی ہے یعنی نکلے مرکزیہ مرکزیہ گروس کیا بابیسلام آ گیا اچھا یہ جو میٹر ہے یہ درو آؤٹ یہ ایجنٹو والے میٹر ہی ہوتے ہیں اس میں سوڑ ڈیڑھ سو کا کو فرق ہوگا ٹھیک ہے نارمل یہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ رہائش جہاں پہ ہم بتا رہے ہیں انہوں سے وہی پہ ملیں لیکن آگے پیچھے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے یہ لیکن جو ہم نے ٹارگٹ کر لی ہوتے ہیں کہ ان چار پانچ میں سے کوئی دو ہوتل ہم نے لینے ہیں تو یہ اس وجہ سے پھر ہم میٹرز میں لکھتے ہیں ہوتل کے نام نہیں لکھتے پیکجز پہ ٹھیک ہے نام انہوں ہوتل کے لکھتے ہیں جو کنفرم ہو چکے ہوتے ہیں جو ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ جو بکھی کہ وہ ہمیشہ فور فائف سٹار میں ہوتی ہیں وہ تری سٹار ٹو سٹار میں ہی ہوتے ہیں تو مدینہ کے اندر جناب تین سو سے چار سو میٹر پہ ہے رہائش اور مکہ کے اندر جو ہے ان نو سو سے ایک ہزار میٹر پہ رہائش ٹھیک ہو کہا جی یہ آپ کا پیکج جو ہے وہ ڈی کٹیگری کا پیکج ہے جی اس کی یہ چیزیں پہلے نمبر پہ یہ ایکانومی پیکج ہے ٹھیک ہے نارمل پیکج جیسے ہم کہتے ہیں پہلے نمبر پہ جی تئیس سے پچیس دن ہے دوسرے نمبر پہ اس میں پانچ دن تین دن پہلے دو دن بعد یا دو دن پہلے تین دن بعد عزیزیاں یا خالدیاں میں شفٹی ہوگی پھر پانچ دن آپ کے حج کے ہوں گے یہ ہوگی دس دن پیچھے جو تیرہ دن یا پندرہ دن بچ جائیں گے اگر تیس دن ہوتا ہے تو تیرہ دن اگر پچیس دن ہوتا ہے تو پہلے دن جو بچ جائیں گے وہ مکہ اور مدینہ میں ڈیوائیڈ کر لیے جائیں گے وہ جب آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی تو آپ کو سارا بتا دیا جائے گا کہ کس کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوں گا جب آپ کے ویزے لگیں گے جانا ہوگا وہ سب کو بتایا جائے گا اور سب کے ساتھ سیم ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک بندے کے ساتھ جی کسی ایک کو مکہ میں زیادہ رکھ لیا کسی کو مدینہ میں نہیں سیم ہوگا سب کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کا بتا دیا میں نے رہائشوں کا اور یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کتنے دن ہوں گے اور یہ میں نے دنوں کا بھی آپ کو بتا دیا ڈیوائیڈ کیا اچھا ائر لائن جو ہے جو اس پہ ہو سکتی ہے وہ پی آئیہ بھی ہو سکتی ہے پچھل دفعہ مہر سودی ائر لائن تھی سودی ائر لائن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے پچھل دفعہ پی آئیہ تھی ٹھیک ہے تو یہ دو ہی چل رہی تھی لیکن اب سرین ائر لائن ائر سیال جو ہے وہ بھی اس میں آگئے ہیں حج اپریشن میں اور عمرہ اپریشن میں تو ممکن آت میں سے ائر بلو بھی آگئی ہے تو ممکن آت میں سے ویسے زیادہ تر چانس پی آئی اے کے یا سعودی ائر لائن کے ائر بلو بھی ہو سکتی ہے سرین بھی ہو سکتی ائر لائن تو جب فائنل کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے ویسے ابھی تک ہمارا ارادہ جو ہے وہ پی آئی اے یا سعودی ائر لائن میں سے کسی ایک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ چینج ہوتی ہے چیز تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو ریٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ملے گا آپ کو پاکستانی چودہ لاکھ بیس ہزار رکھا ٹھیک ہے یہ جو سعودی ریال ہے یہ بنتے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار چار سو بیانیس اور یہ ریال آپ کو لگے گا سیونٹی سیون روپیز کیونکہ جب ہم نے جانا ہے جب پیمنٹس ہونی ہے حج آپریشن چھون ہے تو یہ سیونٹی سیون روپیز کا ریال ہے اس حساب سے یہ آپ نے کیلکولیشن کی ہے ریال بڑے یا کم ہو وہ بات کی چیزیں ہیں کم ہوا تو آپ کو کم لگ جائے گا بڑ گیا تو وہ اتنا پے کرنے پڑے گے ڈالر میں یہ بند رہا ہے پانچ دار ایک سو آٹھ ڈالر اچھا دو اپشنز ہوتے ہیں اگر آپ یہ ریال میں پے کریں گے یا ڈالرز میں پے کریں گے تو پھر وہ بڑے یا کم ہو آپ کو فرق نہیں پڑے گا آپ سے پیسے مزید چارچ نہیں کیے جائیں گے چودہ لاکھ بیس ہزار روپی ہے جی ریال میں اٹھانہ ہزار چار سو بیالیس ریال اور ڈالر میں پانچ سو ایک سو آٹھ ڈالر ٹھیک ہے یہ بنیادی طور پر اس پیکج کی قیمت ہے ڈیک ایٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکہ میں آپ فائیس چار میں رہے نو سو سے ہزار میٹر میں نہ رہے تو پھر جناب شیٹن ہوتل اگر آپ مکہ میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو لگے گا پندرہ لاکھ پینتیس ہزار روپی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہلٹن ہوتل لیتے ہیں یہ زیرو میٹر پہ شیٹن فور پوائنٹ بھی اور ہلٹن بھی تو یہ آپ کو سولہ لاکھ اکامن ہزار روپی میں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈیک ایٹ اگری کا آپ کا جو ہے وہ پیکج ہے ٹھیک ہے جو پندرہ لاکھ پینتیس ہزار شیٹن کے ساتھ پڑے گا اور ہلٹن کے ساتھ سولہ لاکھ اکامن ہزار روپی میں پڑے گا آپ جناب یہ سارا تیس دن کا میں نے آپ کو بتا دیا ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اب اگر آپ نے اس پیکج کو آویل کرتا ہے ہمارا ورسپ دیا ہوتا ہے آپ ہمارے ورسپ پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ پیسج کر سکتے ہیں آپ ساری ڈیٹیل ہم سے لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل بھی دے دیں گے پیمٹ پلان بھی دے دیں گے آفیس ہمارا لاہور کا ڈریس بھی دیں گے آپ کو اکارا کا ڈریس بھی دیں گے تو یہ بھی بتا دیں گے ہمارا جو نمبر کیا ہے مکتب نمبر کیا ہے سعودی منظم نمبر کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ ہم سے ورسپ پہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنیادی طور پر ہمارے پیکجز سے امید کرتے ہیں کہ یہ پیکجز آپ کو بڑے پسند آئے ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ٹکٹ کے مائنس کتنے ہوگے جو باہر سے لوگوں نے آنا ہے وہ بھی ہمیں ورسپ پہ پوچھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ